اندر کو اٹھا کر یہ ایک شخص جو ساحل پہ کھڑا سوچ رہا ہے جی ہاں آج ہم آپ کے سامنے جس شخصیت کو لے کر آئے ہیں وہ ایک ایسی ہی نادر اور نایاب شخصیت ہے کہ جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو اب اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ شخص جب بولے گا تو ہر طرف گلو گلزار اور بہار کھلا دے گا ایک ایسی شخصیت جو مشاعروں میں بحثیت نازم شامل ہوتے ہیں لیکن مشاعروں کی کامیابی کی دلیل مانے جاتے ہیں میں بات کر رہی ہوں ہندوستان کے نہیں برے سقیر کے بلکہ پوری دنیا کے بہت ہی مشہور شاعر ملک زادہ منظور احمد صاحب کی میں آپ سے سب سے بہلے یہ سوال کروں گی کہ آپ آج ایک ماشاءاللہ بہت ہی مقبول و معروف شاعر ہیں آپ کی زندگی کی شروعات میں شاعری کہاں سے شروع ہوتی ہے نہیں بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا عسیم صاحبہ اور بڑے اچھے شعر سے آپ نے شروع کیا اس لئے کہ واقعی میری پوری زندگی جو رہی ہے وہ ساحل کے تماشائی کی نہیں رہی ہے بلکہ میں زندگی کے مدد و جذر میں شامل رہا تو ایسا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے درمیان اس طرح کے ہیں کہ جو کتابوں کے توسط سے دنیا کو دیکھتے ہیں لیکن میں نے کتابوں کے توسط سے بھی دیکھا ہے اور اپنے ذاتی تجربات سے ان کے درمیان رہ کر ان کی محفلوں میں شریک ہو کر ان کی عدبی تقریبات میں جا کر میں نے عدب کے حوالے سے زندگی کا جو مطالع کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی اہم رہا ہے شاعری کا سلسلہ میں نے بعد میں شن کیا لوگ مجھے عموماً اردو والا سمجھتے ہیں اس لیے کہ جو شہرت ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے میں نے گیارہ سال تک ایک پوسٹ گریجوٹ کالیج میں انگریزی کی تعلیم دی ہے سن تیرپن میں گزشتہ صدی کے سن تیرپن میں میں انگریزی عدبیات کا لیکشورر ہوا شبلی پوسٹ گریجوٹ کالیج میں اس وقت پوسٹ گریجوٹ تو نہیں تھا بی اے تک تھا اور گیارہ سال انگریزی پڑھانے کے بعد اس کے پہلے میں تاریخ میں بی ایم اے کر چکا تھا لیکن تاریخ پڑھانے وہ میرا میری پہلی محبت تھی تاریخ سے لیکن کبھی موقع نہیں ملا انگریزی عدبیات میں ایم اے کیا تو کالیج تک پہنچ گیا پھر گیارہ سال کے بعد میں نے اردو عدبیات میں ایم اے کیا اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی تک پہنچ گیا اور گورکپوری یونیورسٹی اور لکھنوی یونیورسٹی میں لیکچرر ریڈر اور پروفیسر وہ کر کے نبے میں ریٹائر ہو گیا آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں پیدائش آپ کی کس چیز میں ملکتے ہیں پیدائش تو میری آج کے ایم بیتکر نگر میں اور ماضی کے فیضاباد میں ہوئی کے گاؤں میں ہوئی لکھنو لکھنو فیضاباد لکھنو سے فاصلے پر ہے قریب ہی کہا جائے گا امراو جان ادا کا شہر ہے فیضاباد شہر ہے شہر واقعی فیضاباد رہا ہے لیکن میں جسے خطے سے تعلق رکھتا ہوں اس کا ایک تاریخی حوالہ بھی ہے وہاں پر حضرت مقدم سید جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے جہاں آج بھی پورے ملک سے ہندو مسلمان سب جاتے رہتے ہیں اور اپنی مرادیں وہاں پر پیش کرتے ہیں یہ سید مقدم اشرف جہانگیر سمنانی سمنان کے بادشاہ تھے دو سال تک انہوں نے حکومت کی اور اس کے بعد تبلیغ کے سلسلیں نکل پڑے تو گھومتے گھومتے یہ ہمارے گاؤں میں اپنے دوستوں کے ساتھ اور فقرہ کے ساتھ آئے یہ ملک جو میرے نام میں لگا ہوا ہے عموماً اس سے لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے ہمارے اجداد جو تھے ان کو ملک العمرہ کا خطاب ملا تھا تو وہ امیری تو چلی گئی اب کچھ لوگوں نے ملک لکھنا شروع کر دیا کچھ نے ملک جادہ لکھنا شروع کر دیا کچھ لوگوں نے ملک جادہ سید لکھنا شروع کر دیا تو یہ سلسلہ جاری رہا تو پیدائش تو وہاں ہوئی لیکن میری پوری تعلیم گورک پور میں ہوئی اس لئے کہ وہاں میرے والد پرائمری سکول میں ٹیچر تھے تو گھر کے اوپر ہم لوگوں کی فیملی نہ رہ کر کے زیادہ تر گورک پور میں رہی اور وہی سے میں نے پہلائے میں تاریخ میں بازابتہ کیا اور اس کے بعد اس زمانے میں گورک پور یونیورسٹی بھی نہیں تھی تو آگرہ یونیورسٹی سے میں نے پھر انگریزی عدبیات میں میں کیا اور شبلی کالج میں میں آزمبر میں تو گیارہ سال میں نے وہاں گزارے گیارہ سال کے بعد میں نے اردو میں میں کیا پی ایٹی کی پھر یونیورسٹی پہنچ گیا یہ بتائیے کہ شائری کا سلسلہ کف سے شروع کیا ہے شائری کا سلسلہ حصل میں ترپن میں میں نے جب معظم بیٹ پہنچا میں بہت صاف صاف گفتو کروں تو میں یہ چاہتا تھا کہ شہر کوئے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ کوئی نیا آدمی آیا ہے جو کچھ کر بھی سکتا ہے تو میں نے وہاں ایک مشاعرے کا اعلان کیا اس مشاعرے میں پرانے شورہ میں فراق صاحب تھے نو صاحب تھے جگر صاحب تھے اور اس کے بعد کی ایک پوری نسل تھی جو آج ہمارے درمیان وہ نسل ختم ہو گئی یہ تقریبی ترپن کا معاملہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ نظامت و غیرہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن چونکہ میں سیکریٹی تھا اس تنظیم کا جس نے مشاعرہ کیا تھا اس لئے میں نے شورہ کا تعریف کرا دیا تو جب تعریف میں نے کرایا تو دوسری صبح کو لوگوں نے شاعروں کی تعریف کے ساتھ ساتھ کہ آپ کا انداز پیشکش جو تھا یہ بہت اچھا تھا اور پھر قرب و جوار میں لوگ مجھے بلانے لگے بہت دنوں تک تو میں نے آپ کو یہ تجرب ہوگا اب تو سیکریٹ تھوڑے ہوگے زمانہ ہو گیا بہت دنوں تک تو میں نے سیکریٹ کے اوپر مشاعرے کی وہ آدم گھٹ کے قرب و جوار کے معاملات تھے معلوم ہوا کہ سرائمیر میں مشاعرہ ہو رہا ہے مونات بنجن میں ہو رہا ہے شاہ گنج میں ہو رہا ہے پھریہ میں ہو رہا ہے تو اب وہاں قرائے ہو زمانے میں بہت کم تھے اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا تو جب زیادہ تعداد ہوئی تو میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی دیکھو ہم کو سیکریٹ کے ٹن تم دو گے تب تمہارے مشاعرے میں نظامت کریں تو سیکریٹ کے ٹن پر مشاعرے کی ہیں تو اس سیکریٹ کے ٹن پر جو جو کچھ اشار ہوئے ہوں گے نہیں شاعری تو میں نے بعد میں شروع کی اس کے پہلے میری نصر کی کداب ایک آ چکی تھی جس زمانے میں میں امے کر رہا تھا تو میرا ایک ناویل وہ زمانے میں شایع ہوا اس کا نام تھا کالیج گرل نام میرا دیا ہوا تو کچھ تھا میرا نام تو تھا اس کا دیوار دبستہ پر لیکن جب رسیم بگٹیپو نے اسے شایع کیا تو شاید آسان لفظ سے کالیج گرل کر کے آپ نے کسی کالیج کی لڑکی کے اوپر لکھا ہے تو کالیج جو تھا وہ کالیج جو تھا آپ کی محبوب کالیج جو تھا وہ کالیج جو تھا وہ کالیج جو تھا وہاں پر ہیسائیوں کا کالیج تھا نہیں مرحیزادہ صاحب کہ وہ کالیج گرل جو تھی اس سے آپ کے قربت تھی یا بس ایسی ہی لگ دیا تھا نہیں اتنی تو نہیں ہوئی جتنی میں چاہتا تھا مدد مادے میں کچھ بڑی معصوم زندگی تھی میرے گھر کا ماحول جو تھا بڑا مذہبی ماحول تھا خاندانی طور پر بھی تھا میرے والد بڑے متقیوں پر ازگار تھے اور ایک قدیم جو معاشرہ مسلمانوں کا ہوتا ہے یعنی آپ کو یہ تحجہ ہوگا کہ میں اپنے کو جب اس کالیج میں داخل ہوا تو آپ میرا سر گھٹا ہوا تھا ٹوپی پہنے ہوئے تھا شیروانی پہنے ہوئے تھا یعنی بالکل ایک لیکن اب وہاں جانے کے بعد کچھ خمائے تو لگیں آپ مجھے بتائیے ملیخ زادہ صاحب کہ یہ پورا منظر نامہ جو بدلہ ہے آپ نے ماشاءاللہ ایک زمانے سے آپ نظامت کر رہے ہیں مطلب کون 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 سے ایسے شورا ہیں جنہوں نے آپ کی نظامت میں مشاعریں پڑے ہیں بڑے بڑے ناموں میں اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں بڑے اتمنان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جوش ملی آبادی کو چھول کر کے کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو مشاعروں میں شریک ہو رہا ہے جو مشاعروں میں شریک بھی ہوتا ہے جز میں فیض اور فراق بھی ہیں ہندوستان اور پاکستان کے بہت سے اہم شورا ہیں شاید ہی کوئی ایسا معروف شاعر ہو جنہوں نے مجھے شرف نہ حاصل ہوا ہو کہ میں نے اپنی نظامت میں اس کا تعریف نہ کرایا ہو اور اس کو بلایا ہے میں ایک بات جانا چاہا رہا ہے ملک صاحب صاحب کہ اتنے شورا میں اس زمانے کے جو شورا تھے جنہوں نے ماشاءاللہ آپ نے ان کی شورا ان شورا نے آپ کی نظامت میں پڑھا اس وقت کے مشاعروں اور آج کے مشاعروں میں آپ کیا فرق میسیس کریں؟ بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا ہے بہت زیادہ بنیادی سوال کیا ہے ایک تو اس عرصے میں جو پجاس سال کا ہم لوگوں نے ساٹھ سال کا گزارا ہے میں نے سب سے پہلا مشاعرہ جو کیا تھا سنونچاس میں کیا تھا داناپور میں اس کے بعد ایک گیت تھا ترپن سے میں بازاتا آدم گھٹ کے مشاعرے کے بعد جس کا میں نے تذکرہ کیا ایک تبدیلی آئی ہے اور یہ تبدیلی صرف مشاعروں میں نہیں آئی ہے بلکہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں آئی ہے آج ہمارے گھر کا وہ ماحول نہیں ہے جو ہمارے والدین کے زمانے میں تھا آپ کے پہلے والی جو نسل ہے جی جی وہ جس انداز میں مسلم گرانوں میں رہتی تھی وہ رویہ آج ہماری اور آپ کے گرانوں میں نہیں ہے تبدیل ہوگا تعلیم ہوئی ہے یہ تمام سب چیز ہوئی روشنی پہلی تو ان کے تحضیبی رویہ جو تھے کہ اردو کو ہم تین حوالوں سے جانتے ہیں ایک تو اردو عدب ہے اردو زبان ہے اسی کے ساتھ ایک اردو تحضیب بھی ہے تو پرانے جو مشاعرے ہوتے تھے گزشتہ صدی میں نہیں بلکہ گزشتہ صدی کے نصف اول میں جو کچھ مشاعرے میں نے کیے تو اس میں بھرپور نمائندگی ہوتی تھی اردو عدب کی بھی اردو تحضیب کی بھی اور اردو زبان کی بھی لیکن رفتہ رفتہ یہ جو ہم ادھر آگے بڑھتے گئے اسے کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمارے سماج میں تبدیلیاں آئیں ہیں اس عرصے میں ہمارے رویہ بدلے ہیں زندگی میں تو اس کے اثرات ہیں لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اردو عدب تو ترقی کر رہا ہے لیکن اردو زبان زبان پذیر ہو رہی ہے اور اردو تحضیب زبان پذیر ہو رہی ہے یعنی یہ تو اب جو مشاعریں ہیں تو اس میں اچھے شعر تو مل جاتے ہیں لیکن وہ تحضیبی رویہ کی جو خانقہوں سے شروع ہوا تھا لال قلعہ تک پہنچا اور لال قلعہ سے ہمارے دور تک آیا وہ تحضیبی رویہ بھی تبدیل ہو گیا ہے اور زبان و بیان کی وہ خومیاں جو پہلے ہوا کرتی تھی مشاعرے میں شامل ہونے والد شورا کی اکثریت میں اب نہیں پائی جاتی اکثریت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اب نہیں ہیں ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے درمیان لیکن اکثریت میں وہ رفتہ رفتہ تحضیبی رویہ بدل لیں تبدیلی بہت زیادہ آئی ہے اور تبدیلی ہم آہنگ ہے جس طرح سے زمانہ بدل لہا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کو اگر کوئی پرانے نقطے نظر سے دیکھیں تو ہر بھولہ آدمی ہر نوجوان کو کہتا ہے کہ یہ روائز سے بغاوت کر رہا ہے لیکن یہ کہ اگر لوگ روائز سے بغاوت نہ کریں تو میں یہ سمجھوں بغاوت نہیں ہے بلکہ اپنے دور کے تقاضوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں اپنی بنیادوں پر قائم رہ کر کے اپنے دور کے تقاضوں کو بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم نے نظرانداز کر دیا تو صرف شہر و شاعری میں نہیں بلکہ زندگی میں بھی ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے لیکن میں آپ سے بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اس وقت کے مشاعرے اور آج کے مشاعروں میں مجھے زمین آسمان کا فرق محسوس ہو حالکہ میری نظر کے مشاعرے کی ہوئے ہیں مجھے بھی محسوس ہوتا ہے محسوس اس لیے ہوتا ہے اگر سچی بات کی جائے دیکھیں اردو کو ہم تین حوالوں سے جانتے ہیں جی بلکل ایک حوالہ عدب کا ہے جی آپ نے کہا ایک عدب ہے ایک حوالہ زبان کا ہے اس عرصے میں اردو عدب نے تو ترقی کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان پذیر ہے تو یہ ذرا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اس لیے کہ اردو کا عدب جو ہے اگر ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم نہ ہوتی تو اتنے موضوعات ہم کو نہ ملتے جتنے موضوعات تقسیم کی وجہ سے ہم کو ملے ہیں ملے ہیں فصالات کا مسئلہ ہے انتقال آبادی کا مسئلہ ہے ہجرت کا مسئلہ ہے یہ تمام جو نئے مسائلہ ہیں جس سے ہمارا عدب بہت زیادہ منور و تابناک ہوا ہے تو عدب کا زیان نہیں ہوا ہے زیان جو ہوا ہے وہ زبان کا ہوا ہے یا تحضیب کا ہوا ہے یا تو زیان کہیے یا تبدیلی کہیے اس لیے کہ جمہوریت میں ہر چیزیں تبدیل ہوتی ہیں ہمارے دانشوروں نے مشاعروں سے اپنی نگاہی التفات اٹھا لی اور انہوں نے اپنے لیے ایک سمینار و مذاکرہ نگاہ لیا تو ہمارا اردو کا جتنا پروفیسر ہے اور دانشور ہے اس نے اپنے کو مشاعروں سے بالکل الگ کر لیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نئی روایت مذاکرات کی شروع ہوئی لیکن ان لوگوں نے مشاعروں کو نمبر دی مشاعرہ تو اپنی قوت نمو کے باعث جمہوریت کے ہوائے خوشگوائر پا کر ایک بے ہنگم درخت کی طرح سے بڑھ گیا ہے اس میں دو رائن ہی ہے بے ہنگم اور اس کی پراپر ٹریمنگ جو کی جانی چاہیے تھی وہ دانشوروں کو کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے اپنے کو بالکل اس سے الگ کر لیا اور انہوں نے اپنے لیے ایک شیشہ گھر مذاکرے کا نکال لیا مذاکرے کی کوئی روایت اردو عدب میں ماضی سے نہیں مل رہی ہے ماضی سے نہیں آ رہی ہے تو آزادی کے بعد یا پہلے کچھ چند برسوں پہلے سے رکھ لی ہے لیکن مشاعرے کی روایت تو مختلف شکلوں میں ہر دور میں موجود تھی مراختہ تھا مسالمہ تھا اس وقت یہ تھا کہ کبھی صوفیوں کے خانقاؤں میں ہوتا تھا طریقلہ مولدہ میں ہوتا تھا کبھی کسی کے گھر پہ ہوتا تھا تو وہ سامین کو دیکھا جاتا اس میں شاعروں کو نہیں دیکھا جاتا تھا اچھے شورا شریک ہوتے تھے ان کے شاگرد بھی شریک ہوتے تھے لیکن بلایا ان لوگوں کو جاتا تھا کہ جو لوگ واقعی اردو فارسی سے ذوق رکھتے ہوں اس لیے کہ اتنی جگہ بھی نہیں تھی کبھی خانقاؤں میں ہو رہا ہے کبھی کسی کے گھر پہ ہو رہا ہے کبھی لالقلے میں ہو گیا شادوں نادر تو اتنی جگہ بھی عوام کو اس طرح سے نہیں بلایا جاتا تھا جیسے آج لالقلے میں بلایا جا رہا ہے جمہوریت ایسے کہتا ہوگا ملکزادہ صاحب جیسے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے اشرف حاصل ہے کہ میں نے آپ کی نظامت میں کئی مشاعریں پڑے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں مجھے اشرف حاصل ہے کیا کوئی شاعر یہ بات کہنے کی جورت کرتا ہوگا کہ مجھے اشرف حاصل ہے کہ میں نے ملکزادہ منظور احمد صاحب کی نظامت میں مشاعریں پڑے ہیں کیونکہ شاعر اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں جو انہوں نے کہہ دیا سو کہہ دیا خدا سمجھ رہے ہیں جو مشاعروں میں جن کی تعریف ہوتی ہے اور میں نے ابھی کہا کہ مشاعرہ شہرت عطا کرتا ہے موتبر نہیں بناتا یہ بھی ہے شہرت تو مل جاتی ہے عوام میں شہرت مل جائے گی لیکن جب اس کو پرکھا جائے گا عدد کے حوالے سے تو معلوم ہوا کہ آپ بہت پیشہ ایک بات اور میں جاننا چاہی تھی کہ آپ پوری دنیا میں کوئی شہر کوئی کنٹری ایسی نہیں ہے جہاں مشاعرہ پڑھنے نہ گئے ہوں بہت گھومے ہیں تو ہندوستان کے مشاعروں میں اور باہر کے مشاعروں میں کیا بنیادی فرق محسوس کیا آپ نے ان جگہوں کے مشاعروں میں جہاں ملک کی سرکاری زبان اردو ہے ملک کی سرکاری زبان امریکہ میں بہت مہینے رہے اب یہ پچھلے دن آپ امریکہ میں بہت دلچسپی کے بعد میں کہہ رہا ہوں یہ بات میں کہنا بھی چاہتا تھا ڈوبئی میں جو مشاعرے ہوتے ہیں تو ڈوبئی میں ہندوستان اور پاکستان کا زیادہ تر وہ طبقہ گیا ہے پچھتر فیصدی ایسی فیصدی جو لیبر کلاس ہے ہاں ڈوبئی میں جانے کے لئے تو میرے خال میں وہ پیسہ جانے ہیں تو اس کے لئے مشاعروں کا جب لوگ انتخاب کرتے ہیں تو چار خواتین رکھتے ہیں دو تین ترنم والے رکھتے ہیں آسان زبان کہنے والے رکھتے ہیں اور کچھ تماشے کرنے والے بھی رکھتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے لیکن جب میں امریکہ گیا تو مجھے فرق محسوس ہوا میں نے یہ دیکھ اس لئے کہ امریکہ میں جو اندوستان اور پاکستان سے لوگ گئے ہیں وہ پڑھے لی کے لوگ گئے ہیں انجینئر گئے ہیں ڈاکٹر گئے ہیں پروفیسر گئے ہیں یہ لوگ گئے ہیں تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جہاں آپ نے ترنم شروع کیا تو وہیں آپ کا دس نمبر وہ کٹ لیتے ہیں یہ واقعہ ہے اصل میں آڈینس بیٹھا ہے نا آپ مجھ سے اس وقت گفتگو کر رہی ہوں تو میں آپ کی ذہنی سطح پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہوں جواب دے رہا ہوں لیکن اگر یہاں پر کوئی دوسرا آدمی ہوتا مشاعرے والا ہوتا تو نہ یہ گفتگو ہوتی نہ اس کی سمجھ میں آتی تو امریکہ وغیرہ جو شورہ گئے ہیں یا لندن وغیرہ وہ پڑھے لکھے لوگ گئے ہیں تو ان کے لیے وہ چاہیے جنہوں کے ایک کلام میں جانو لیکن ڈوبائی شارجہ اور گرف کنٹریز ان جبوں پر لیبر کلاس زیادہ ہمارا گیا تو ان کو وہ چاہیے جو مطب ترنم ہو پڑھنے کا انداز ہو یہ تمام سب چیزیں مشاعرہ کئی چیزوں سے ملتا ہے مجھے کوئی ایسا مشاعرہ بتائیے جس میں فیض صاحب فراز صاحب اور قتل شفائی صاحب علی سردار جعفری یہ سب شورہ ایک ساتھ رہے ہوں آپ کے پاس یہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن ایک تو ڈی سی ایم کا مشاعرہ ہے کہ اس میں میں تو دل اقلاف ملوالے بزمی شنکر شاہد کا کہ اس میں ہمیشہ جب کسی شاعر کو بلا لیا جاتا تھا تو ایک زمانے میں یہ خوشی ہوتی تھی کہ اب شاید مجھے ادم میں بھی جگہ ملے والی ہے یعنی ڈی سی ایم کا مشاعرہ ایک مطبر مشاعرہ آنا چاہتا ایک مطبر مشاعرہ تھا مشاعرہ وہ چل بھی رہا ہے اور میں پہلی بار اس مشاعرے میں باسٹھ میں آیا تھا انیس سو سکٹی ون میں آیا تھا اور آج تک میں مسلسل اس کی نظامت کرتا رہا دو برس میں شریک ضرور تھا لیکن نظامت کی زہاد میں شریک ضرور تھا تو یہ مشاعرہ میں جب انتخاب شورہ کا کیا جاتا ہے تو اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ عدب کے حوالے سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کچھ جان ہے کچھ ہے کی نہیں ہے آپ نے اتنے زمانہ ہو گیا آپ کو پوری کئی صدیاں آپ نے دیکھ لیں صدیاں میں دہائی 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 گزر گئی ہیں تو کون سے ایسی شاعرات تھیں جنہوں نے آپ کی نظامت میں پڑھا ہو اور آپ نے محسوس کیا کہ واقعی میں یہی شاعرہ کہلاتی ہے دیکھیں ان لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے جن کی کتابیں شایع ہو چکی ہیں پاکستان کی شاعرات میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن جیسے عزیز بانو دارا با فاتح ان کے پاس ترنڈم بھی نہیں تھا کچھ کھوئی کھوئی سی بھی رہتی تھی عمر کی بھی ان منزلوں پر تھی کہ جہاں کوئی اور حوالہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ جب وہ پرسی تھی تو مجموع دات دیتا تھا اس لیے کہ ان کا کلام اچھا تھا آج ان کی کتاب چھپ گئی ہے گونج کر کے آپ پڑھئے تو معلوم ہوگا کہ عدب کے بھی تقاضے پورے کر رہے ہیں تنقید میں کتنے بھی اختلافات ہوں نقطہ نظر کے لیکن اگر کسی میں جان ہے تو تنقید ہماری اس کو اطرف کرتی ہے ایسا نہیں ہے موجودہ شائرات میں اور موجودہ شائرات میں تو بین الاقوامی شہرت آفتہ شائرات بھی ہیں جیسے ڈی سی ایم ہے تو یہاں پاکستان کی بھی شائرات ہیں میں کچھ شویر نہ ہی زہرہ نگاہیں ان سب کی یہ تو خیر مظہر مشہور شائرات ہیں ان کی بات نہیں کر رہی ہیں ہندوستان کی کچھ شائرات ہیں آپ بچ کے نہیں نکل سکتے ہندوستان کی کچھ شائرات کے بارے میں ہندوستان کی کچھ شائرات کے بارے میں کیا عرض کروں یہ مسئبت یہ ہے دو اے غدل جو مشہوروں میں وہ سناتی ہیں اس سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اچھا یہ بھی مسئبت ہے کہ مجموعے کلام بھی سب کے شائع ہو گئے سب کے چائنے والے ہیں اور چھپوا دینے والے ہیں چائنے والوں سے مطلب اور کوئی مطلب نہیں ہے مطلب کلام کوٹ کے چھپوانے لینے والے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو ایک مستقل نام لینے کی تو اچھے بات ہے لیکن یہ کی جو زوال ہوا ہے وہ شاعروں پر بھی اثر انداز ہوا ہے اور شاعرات پر بھی میں نے آپ کا ابھی تک کوئی نمونہ کلام نہیں اپنے پروگرام میں سنا ہے تو آپ مجھے کچھ عطا کیجئے میرے ناظرین کے لئے کچھ عطا کیجئے میں آپ کو سناتا ہوں ایک نظم سناتا ہوں میرے خیال میں یہ نظم بہت اچھی ہے تنقید کے نقطہ خیال سے بھی اور رسائل میں بھی چھپی ہے لیکن مشاعروں میں پڑھنے کی حمد کم بھی ہے اس نظم اچھ کے اس نظم میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت چھوٹی سی نظم ہے کہ جو الجھنے اور پریشانیاں ہم نے اپنے دور میں دیکھی ہیں وہ چاہے تیزیبی سطح پر ہو یا کسی سطح پر ہو خدا کرے کہ آنے والی نسل اس سے محفوظ رہے لیکن اس کے کہنے کا انداز میرے خیال میں اچھا ہے راست انداز بیان نہیں ہے بلکہ شاعریہ کے حوالے سے تو وہ نظم دوبند کی ہے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے شیروں میں مقتل کے استیارے ہیں ہمارے شیروں میں مقتل کے استیارے ہیں ہماری غزلوں نے دیکھا ہے کوچے قاتل سلیب و دار پر نظمیں ہماری لٹکی ہیں ہماری فکر ہے زخمی لہولان ہے دل ہر ایک لفظ پریشان ہر ایک مصرہ اداس ہم اپنے شیروں کے مفہوم پر پشمہ ہیں ہم اپنے شیروں کے مفہوم پر پشمہ ہیں خدا کرے کہ جو آئیں ہمارے بعد بولو ہمارے فن کی علامات کو سمجھ نہ سکیں چراغ دیر و حرم سے کسی کا گھر نہ جلے نہ کوئی پھر سے حکایات رفتگاں لکھے نہ کوئی پھر سے علامات خونچکاں لکھے آخری بند اس کا ہے اب دیکھئے اس میں یہ مشاعروں ہی کے ساتھ ہیں پڑھنے کے بھی ہیں یہ الفاظ جو میں اس میں شامل کر رہا ہوں یہ ہمارے تمام ترقی پسند شورہ کے کلام سے لیے گئے ہیں کلام سے لیے گئے ہیں اس لیے کہ میری بھی تربیت اسی دمانے میں ہوئی جب ترقی پسند تحریک تھی آزادی کے بات سے لے کر کے اور بہت دنوں تا اب یہ دیکھئے دوسرا بند اور آخری بند کہ فصیلے دار اب یہ میں نے مجروع سے لیا فصیلے دار پہ رکھتے چلو فصیلے دار سروں کے چراغ رق سے جنوب سراب تشرا لبی خار آبلہ پائی دریدہ پیرہنی چاد دامنی وحشت سموم آتش گل برق آشیاں سیاد روایتیں یہ میرے اہد کی علامت ہیں علامتیں یہ میرے شیر کا مقدر ہیں خدا کرے کہ جو آئیں ہمارے بعد وہ لوگ ہمارے فن کی علامات کو سمجھنا سکتے ہیں بہت خوب ملی صلی اللہ منظور صاحب میں تو آپ کی شاعری کے بھی کچھ نمونیں سننا چاہتی دیکھا نہیں کہا کوئی غزل اور عطا کر دے غزل میں پیش کر رہا ہوں ملی صلی اللہ فرمال ہے جی شاہد کہ صبح کی تیز دھوپ میں اس کے سوا بہت ہوا دل کی کلی نہ کھل سکی رق سے سوا بہت ہوا کہ صبح کی تیز دھوپ میں اس کے سوا بہت ہوا دل کی کلی نہ کھل سکی رق سے سوا بہت ہوا پہنی زیرہ خوص کی پھر سوچ کے میں نے آخرش مقتل راہ شوق میں کار وفا بہت ہوا مقتل راہ شوق میں اب تو اپنی سبان سمجھے والے بھی بہت کم ہیں پہنی زیرہ خوص کی پھر سوچ کے میں نے آخرش مقتل راہ شوق میں کار وفا بہت ہوا یہ شعر بھی سنیے کہ ہوگی ہر ایک دعا قبول قبلہ بدل کے دیکھ لو ہوگی ہر ایک دعا قبول قبلہ بدل کے دیکھ لو اب یہ بالکل سیاسی شہر ہے کہ ہوگی ہر ایک دعا قبول قبلہ بدل کے دیکھ لو کعبہ شہریار میں سجدہ آدھا بہت ہوا ہوگی ہر ایک دعا قبول قبلہ بدل کے دیکھ لو کعبہ شہریار میں سجدہ آدھا بہت ہوا اور پھرتی رہی برہنہ سر بانو میں شہرِ حضیت آلا دی کہ پھرتی رہی برہنہ سر بانوے شہرِ حریت کوئی مگر نہ لاسکا ذکرِ ردہ بہت ہوا کوئی مگر نہ لاسکا ذکرِ ردہ بہت ہوا اور اس کے بدن کی جاننی فکر میں میرے ڈھل گئی اس کے بدن کی جاننی فکر میں میرے ڈھل گئی نازشِ فن کے واسطے رنگِ قبابہ ہوت ہوا اور آخری شہر اس کا جو یاد آ رہا کہ یہ بھی خدا کی شان ہے رزم گئے حیات میں یہ بھی خدا کی شان ہے رزم گئے حیات میں زخم تو مجھ کو کم لگے حچر بابا بہت ہوا بابا بہت خوب بہت بہت شکریہ ملکزادہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا یہ تھے ڈاکٹر ملکزادہ منظور احمد صاحب اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نظامت کے حوالے سے نام بے پناہ مشہور ہے لیکن شاعری بھی وہ کرتے ہیں جو زبان پر بے پناہ قدرت رکھنے والا ہی کر سکتا ہے کس قدر خوبصورت زبان کا استعمال ملکزادہ صاحب کرتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک ناظم اس صدی کا ہی نہیں کئی صدیوں سے یعنی کئی دہائیوں سے ہمارے ساتھ چلا رہا ہے اور آج بھی اس کی شہرت اور مقبولیت میں کوئی کم ہی نہیں آئی ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے ابھی وہ ہمارے سر پر قائم رہیں اور کئی دہائیاں ہم ان کی نظامت میں دیکھ سکیں کئی مشاعریں ہم ان کی نظامت میں سن سکیں اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام ختم کرتے ہیں موسیقی موسیقی